نائلہ چوہان صاحب سے بھی اس بات کا جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا آپ اس پر کچھ رسپانڈ کریں جو بھارتی وزیر خارجہ نے سپیچ کی ہے انتہا پسندی جھوٹ پر وہ اپنی بھاشن جھاڑ دیا سار کو پہلی ثبوت آج کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کے بعد سربلائی تھی اسے اس نے آل لائن ازلاس پلوا لیا اور اب ایسیو میں بھی اس طرح کی تاخریم یہ بات یہ اسیو کے تمام ممبران کے عادی ہو چکے ہیں بھارت جب بھی انڈیا جب بھی پاڈسپیٹ کرتا ہے انہیں دوزار انیس کی مثال لینے دوزار اکیس کی مثال لینے تو اس میں اس کے بعد کی بھی اس میں تقریباً بلتے جلتے الفاظ یہ بات کی جاتی ہے پسندی کی کراس بورڈر ٹیررزم کی تو یہ تمام باتیں پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں تو تمام کے تمام ممبران کو اس کا ادراک ہے اور وہ سمجھتا ہے اور بھارت ظاہر ہے ایک واحد ملک ہے انڈیا جو کہ اس وقت کسی اور گروپ میں یعنی اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ سٹرنگ آف آلائنس جس کو کہتے ہیں اور ہم لوگ ہیں جو سببندی ہوئی ہوئی ہے اس میں سٹرنگ آف پرلز میں جو کہ چائنہ کے طرف سے ہے پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش اور اسی طرح آگے جبکہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے آلائز ہونے کیا اس سے وہ فلیپین اور جاپان اور اسٹریلیا تو یہ ایک کی الائنمنٹ تو پہنچ سے ہوئی ہوئی ہے اس سے توقع کی کیا کی جا سکتی ہے کہ کوئی بسوت بات نکلنے کی میں بسائے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ کرنٹرک اب بھی دورائے جا سکتا ہے یہ توقع تھی مجھے میں ایک نیشنل ٹی وی سے صبح کو بات کر رہا تھا میں نے کہا کہ اگر احسا نہ کریں تو ایک اچھے آپ پیکس جائیں گے لیکن ظاہر ہے وہ جو ہمیں امید کی تھی اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا جو ایک ناروال سا جواب ہے دینے کے بعد وقت ہی ابھی اختتامی تقریر میں پرائم نیسٹر اگر اس کا ایک لائن کا ذکر کرنے تو بڑی اچھی سی بات ہے ورنہ اس کو بعد میں اس کا کیا جا سکتا ہے سیکریٹریٹ سی جواب وہ اور اس کو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اگر یہ نہیں آئے تو بات ستم ہو جاتی یہیں پر کیونکہ یہ کوئی بلکل این کے وقت مطابق تھی کوئی اور اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کی بھی نہیں جا سکتے بلکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے